آج کا ڈراما جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ہے دلرباہ بہت اچھا ڈراما جا رہا ہے اور آج کی سٹوری کے اندر بلکل چینج ہو گئی ہے جناب صاحبہ صانم صاحبہ صانم نے بہت زیادہ آپ کو لبرل کر لیا ہے جو شوہر کے ساتھ رہ رہے کے ویسے بھی وہ شروع سے ازاد خیال تھی بیچ میں تھوڑی سی چینج ہوئی تھی مگر پھر سے وہ دوبارہ سے اسے اب اتنا پیسہ اتنی ازادی ملی تو وہ آپ اسے باہر ہو گئی اسے بچے کا بھی ہوش نہیں رہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آؤٹنگ کر رہی ہے شوہر کے لادہ سہلیاں بنائی ہوئی ان کے ساتھ جاتی ہے پارٹیز کٹی پارٹی اور ادھر سے جنید کے تائے وغیر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس کا رشتہ کرو اس کا باپ بڑا پریشان ہے کیونکہ وہ سختی سے منع کر رہا ہے کہ میں شادی نہیں کرتا اس کے دل میں سنم ابھی تک ہے وہ امریکہ میں ہے سنم کا باپ سنم کو کال کرتا ہے اور سنم بہت ہی روکے پی کے انداز میں باپ کو جواب دیتی ہے جو کہ نہ اللہ کو پسند ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو کیونکہ سنم بہت ہی زیادہ آور ہو گئی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے اس کا جو شوہر ہے خورم وہ تو ایک پلاننگ کے تحت سب کر رہا ہے اور ادھر سنم کا بیٹا بہت بیمار ہے مگر وہ پھر بھی پارٹی پہ چل جاتی ہے اور اسے میٹ کو کہتی ہے کہ تم اس کا خیال کوئی ادھر سے یہ خورم کی جو ہے فرنڈ یہ خورم کے ساتھ ہوتلنگ کر رہی ہوتی ہے وہیں پہ سنم آ جاتی ہے اور یہ کہ یہ سنم اسے دیکھتی ہے تو پری بیشان ہوتی ہے مگر اسے کوئی پرواہ نہیں خورم کو کیونکہ خورم ایک پلاننگ کے تحت سنم کو اپنا گھر واپس لینا چاہ رہا ہے اور سنم کو یہ بات بلکل پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی پلاننگ میں فس چکی ہے ادھر سے اس کی جو سہیلی بنی ہے بہت ہی زیادہ آزاد خیال سی ہے وہ اسے بلا لیتی ہے وہ میڈا کہتی ہے کہ آپ کا بچہ بہت بیمار ہے آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تو کہتی ہے سنم صاحبہ کہ بھئی آپ خود لے کے چلی جا� میں بھی بزی میں جائے ہوتے میں نوکر کے پاس کال آتی ہے تو نوکر صاحب کو بتا دیتا ہے کہ نہ سنم گھر میں ہوتی ہے نہ ہی خورم ہوتا ہے گھر کا کوئی حال نہیں گھر میں حال ہو چکا ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب ہم کیا کریں تو اس کا باپ بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ تو اس لئے سنم کی شادی کر کے آتا ہے کہ وہ میڈل کلاس کی لڑکی ہے گھر کو گھر سمجھے گی اور ادھر سنم جب ہوتل میں آتی ہے دیکھتی ہے اپنے شوہر کو اس کے ساتھ جاتا ہو اپن اس کا جوہر آتا ہے اس سے بات کرتی ہے پہلے تو اسے بہت غصہ آتا ہے مگر پھر وہ مکر جاتا ہے وہ کہتا ہے ابھی جس فرینڈ ہے تمہارے بھی تو فرینڈ ہیں تم بھی تو پھیری ہوتی ہے اس کی ماں کے پاس نا اس کی ساس کا سنم کی فپو بھی ہوتی ہے ان کی کال آتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھی یہ پتہ نہیں بیٹے کا خیال رکھ رہی ہے نہیں رکھ رہی تو ادھر سے سنم کی ماں کو غصہ آجاتا ہے وہ غصے سے نند کا فون بند کر دیتی ہے ادھر سنم اپنے شوہر سے لڑائی کر رہ ہوتی ہے اور وہ بڑے چلاکی کے ساتھ پہل تو اسے غصہ تھے پھر یک دم اس کے کانوں میں اس کی گل فرنڈ کے آواز گونچ پڑتی ہے جس ویسے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اسے یک دم اس کے نا اپنا لہجہ اور رویہ چینج کر کے سنم کی خوشامت شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ سنم کو صرف تباہ کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ اپنے نوکر کو بھی کہتا ہے جب اس کا نوکر اسے لے کے جاتا ہے سنم کو سنم کے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس تو وہ کہتا ہے ان اندہ تم نہیں لے کے جاؤ گے اور سنم کو بھی باتیں کر دیتا ہے کہ تمہیں اپنے بیٹے کا خیال رکھنا چاہیے کہ تم کیا آوٹنگ میں لگی ہوئی ہو اور ادھر اس کا تایا جنہیں تایا ہوئے جب وہ کال کرتے ہیں جنہیں سختی سے منع کر دیتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اپنی کزن کے ساتھ وہ لوگ بھائی سے نراز ہو کے چلے جاتے ہیں ادھر سے اس کی ماہ تو سکون میں آ جاتی ہے مگر باپ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور سنم کے چائے میڈ نے آکے کہا ہے کہ آپ کی بیٹے کی ط بہت خراب ہے اور خورم نے بھی باتیں کہہ دیا بیوی کو وہ گلد سا فیل کیا اور گئی ہے بچے کو اٹھایا دوائی وغیرہ دیا بچے زائر سے بات ہے ماں کی گود ملتی ہے تو بچہ چینج ہو جاتا ہے مگر ماں کا دماغ ہو چکا ہے خراب وہ بالکل ازادی کے اندر آکے سب کچھ بھول چکی ہے اسے کچھ یاد نہیں اور ادھر سے خورم نے بھی اپنے خان سامے کو منع کر دیے کہ اب آپ نے نہیں لے کے جانا اسے ڈاکٹر کے پاس آپ میرے نوکر ہیں نہ کہ سنم کے وہ پریشان ہو گیا اور حیران سا ہو کہ خورم کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے ادھر جنید کی ماں جنید کو کال کرتی ہے تو کہتی ہے تمہارے ذہن میں ابھی تک سنم چھائی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں ماں اور اتنے میں بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور دل میں سو سنم کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی فیاملی نراز ہو کے جا چکی ہے ادھر سنم دوائی کھلا کے پھر اپنی سہلی کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے اتنے میں سو سر کی کال آتی ہے نہیں کہتی ہے میں میں ذرا ریلیکس ہو گیا ہونا میں بہت پریشان تھا کہ بیٹے کے ساتھ ساتھ بہو بھی ہاتھ سے گئی اور سنم فیلال سو سر کو تو مطمئن کہہ دیتی ہے مگر اندر خانی وہ بھی کھو چکی ہے بہت زیادہ عادی آٹنگ کی یہ وہ سیروں کی اسے اور کوئی خیال نہیں وہ صرف آٹنگ کر رہی ہے اور اپنی زندگی کو اس کے اندر ایک اس نے اوری سٹائل سے اپنی زندگی کو ازارنا شروع کر دی ہے اور جب وہ اپنی ادھر بیٹھی ہوتی ہے اپنی سہلی کے ساتھ اسے کوئی پرو بیٹے کی پیچھے اس کی بہن دیکھتی ہے وہ مووی پہ بھی جا رہی ہے اس کی بہن جب گئی ہوئی ہوتی ہے ہسپیٹل تو وہاں پہ یہ لوگ بتا دیکھتی ہے ایک خورم کے ساتھ لڑکی ہے وہ فون کرتی ہے تو سنم فون اس کا بند کر دیتی ہے غصے سے ادھر اس کی ماں اپنے بیٹے کے لئے رشتہ دیکھنے گئی ہے تو آکے لڑکی میں سو سو آیب نکالے ہیں اور بڑی پریشان ہوئی ہے اس کا باپ کہتا ہے اگر لڑکی اچھے تو کیا ہوگا کسی کی بیٹی کو ایسے برا بھلا مت کہو مگر سنم صاحبہ اپنی آوٹنگ کے اندر ہے بہن کی کول آتی ہے اسے بھی بتتمیزی کر لیتی ہے اور بہن کا شوہر فون کہتا ہے کہ یہ سنم خورم پھر رہا ہے مجھے لگتا ہے کسی اور لڑکی کے ساتھ مگر وہ شوہر کو نہیں بتاتی چپ کر جاتی ہے بات کو چینج کر دیتی ہے کیونکہ اس کی بہن کنسلٹ کوری ہوتی ہے اور یہاں پہ سنم آکے ماں کو بتاتی ہے تو اس کی ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے پھر کہتی ہے اچھا کچھ ہوگا تو س باتیں برداشت کی ہیں شوہر کے دوسری شادی بھی برداشت کر لے گی